سہلی سرکار جل جالا آگے دو زخطی انہوں نے ساڑھ سکے دی وہ جیرہ عشق مرشد جل جالا نال لیل کے زنیاں تاریدیں یا روک انہا روک بھی پال جالا جدا مرشد سہلی سرکار ہوئے تے ہر مشکل وہ اٹھل جالا تسکیر جدے میں مر ہوئے اوہ پھٹیا نوٹ بھی چڑ جانا نقلی جدے میں مر ہوئے اوہ پھٹیا نوٹ بھی چڑ جانا کوئی بگتی نہر ہوئے سہلی سرکار جل کوئی وقتی نہر ہوئے مظفر آباد رچ رہن والے آ اوہ تیرے پچے ابھی خیر ہوئے تیرے پچے ابھی خیر ہوئے تیرے پچے ابھی خیر ہوئے لبینہ دی کشمیر دیئے لبینہ دی کشمیر دیئے تانینا دے لوگوں اوہ ساری گھر پکے دیر دیئے تیرے پچے ابھی خیر ہوئے 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 سائنس ہیلی کے غلام آتے ہیں اور مل کر کہتے ہیں کیا؟ اوہ جس کو دیکھو وہ بستانا لگتا ہے جس کو دیکھو وہ بستانا لگتا ہے سرکار جی اگر میری ترخواست ہے آپ اگر میلے پاس آجیں دل کے لئے بہت مہمانی جو بہت پوش ہوئی ہے اوہ جس کو دیکھو وہ بستانا لگتا ہے 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 سہی سہیلی کا دورانہ ہمتا ہے دیتے ہیں وہ لائلی کے دکھے میں دیتے ہیں مرانی کا زندگی میں اس طرح کا مکمہ زبانہ لکھتا ہے جس کو دیکھو وہ مصبانہ لکھتا ہے سہی سہیلی کا دیوانہ لکھتا ہے دیتے ہیں مرانی کے دکھے میں اس طرح کا مکمہ زبانہ لکھتا ہے جس کو دیکھو وہ مصبانہ لکھتا ہے سہی سہیلی کا دیوانہ لکھتا ہے خوند صورت ہے نظار آپ کے برکے خوند صورت ہے نظار آپ کے دکھے خوب صورت ہے لگانے آپ کے در کے خوب صورت ہے لگانے آپ کے در کے سب نداؤں کو دیتے ہیں جو لیا بر کے خوب صورت ہے لگانے آپ کے در کے نداؤں کو دیتے ہیں جو لیا بر کے پتر کا مجھ کو کا نارکہ ہے پتر کا مجھ کو کا نارکہ ہے سرکار کا اور ساتھ ہے سرکار کا اور ساتھ ہے لفظ عروسی یعنی کہ سرکار کی شادی ہوتی ہے شادی پہ کون کون آتا ہے کیا دینے آتا ہے آجب یا آئے ہے تیرا سجانے کو آجب یا آئے ہے تیرا سجانے کو مولائی آئے ہے تیرا سجانے کو یہ سوا کتنا سو ہمارکتا ہے وہ ساہی سہیدی کا دیانہ رکھتا ہے یہ ساہی سہیدی کا دیانہ رکھتا ہے اپنے اس تذکیر کے نظرے کر پھر دے وہ ساہی سہیدی کا دیانہ رکھتا ہے وہ ساہی سہیدی کا دیانہ رکھتا ہے اپنے اس تذکیر کے نظرے کر پھر دے وہ ساہی سہیدی کا دیانہ رکھتا ہے 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 موسیقی 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 مردہ کے بنابوں کے دنیا کو مردہ کے بنابوں کے دنیا کو حقیاء دیئے وادت دیائے سرکار میں لند سے سرکار کی پوچا کر دیئے سرکار میں لند سے سرکار کی پوچا کر دیئے نور آتا ہے علی کے ذکر سے چیرے پہ نور آتا ہے جو نور آتا ہے دل سے غرور جاتا ہے جسے زمانے میں پھکرا دیا ہے اے محصر علی کے درے پہ محصر ضرور آتا ہے علی کو حق نے پتارا جو این کا بہا میں کھولی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا اے محصر اے محصر سرکار میں لند سے اے محصر سرکار میں لند سے اے محصر اگر میر ولیدہ او سارے سناو ملکے سناو بنارہ علیدہ اپنے نام زیدہ سارا تشوہیں پیرا کا پیرے سارا تجوہیں پیرا کا پیرے میں کیا جسیمہ ہو کر گا ہمیرے میں کیا جسیمہ ہو کر گا کبیرے لے گھر سرا تو اوہر شیعہ کا پیر لے گھر سرا تو اوہر شیعہ کا پیر سارے سارا تجوہ سارا ملکے والیدہ او پرنا خسیدہ آکے والیدہ سارے سارا تانے جزارہ ملکے با قلیدہ او پرنا خسیدہ لیسا تان ہمکنے میں آپ ساول کو ایک شاست اغلب منتے تھ کوئی اکیرا ہامی ماroy ایک ہاسبا دے ایک آپ پانے سراغ پانے اوہ جرا ہاسبا دے اوہ سہرا کلا دے اوہ جرا ہاسبا دے اوہ دارا کلا دے نے زید بھی چڑھے کے اپرہ آساناں بے نے زید بھی چڑھے کے اپرہ آساناں بے سب نو پر آیا سب نو پر آیا حقیبہ نبی کا پرنا نسیدہ اوپڑے ناغ سیدہ اوپڑے ناغ سیدہ اوپڑے ناغ سیدہ سدھ کے جوائے نہ اوچھے آدھوں میں دینا 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 نالے ماری سدھ کے جوائے نہ اوچھے آدھوں میں دینا دینا نالے ماری را دے را دے حرب آگے میری آقا را دے ان پر شجد دن و را دیاں کرا بنہا ان پر شجد دن و را دیاں کرuffsاننا ہرر بس سے رکھ را تے ان پر شجد دن و را دیاں کرך ان پر شجد دن و را دیاں کر را تے شکد دیو چھپا ہی ملیا گرہ چھپاаєر با 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 سپر شجد دن و را ہی ملیا درد ماری اکنا کو اتن خیر بچڑنا جا درد ماری اکنا کو اتن خیر بچڑنا جا نرمشت کا حانہ کعبہ حج ضروری کری ہے کھر بچڑنا جا سکت ماری اکنا کو اتن خیر بچڑنا جا پرچھن بارا ملی ہے سکت ماری اکنا کو خوشت ماری اکنا کو رکھے تک ورکھے رکھے رکھے رہبوں کا وارا جانتا وارا ملی آر مشکلی تھی کنجی آرہ ادھول یا دے آئی آر مشکلی کنجی آرہ ادھول یا دے آئی ملی نگاہ کرے جسے دی ملی نگاہ کرے جسے دی ہے مشکلے نکائی ملی نگاہ کرے جسے دی موسیقی 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 آگر تیرے کرم نے بھکا اور اگر دعا آج ہواوں گھر پیتے کا اگر سنگا ڈے مسوس پیا سنگا ڈرتے جگتے ہو رہے پہ تیرے ڈے پرشدے آسیم قتے میں موسیقی 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 وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفْوًا لَحَدْ بسم الله الرحمن الرحیم قل لعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق لذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد لذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل لعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسراس الخلاص الذي يوسرس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالك يوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السراط المستقيم سراط الذین أنعمت عليهم وإن مضوب عليهم ولا الظالمين آمین بسم الله الرحمن الرحیم آمین ذلك الكتاب لا ريب فيه وذل المتقین الذین يؤمنون بالغيب ويقيمون الشلاة ومما رزقناه ينفقون والذین يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدن من ربهم وولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم عليك صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيَّدِيَا رَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ میرے آقا فرماتے ہیں اس کا سواب تین مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کے برابر مسلمانوں سواب ہے سبحان اللہ یہ میرے اور آپ کے لیے محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک گفت ہے توفہ ہے جن کو نہیں آتا ہے وہ صرف صورت الاخلاص ترہ دفع پڑھ لیت تو اللہ اسے ایک قرآن پاک پڑھنے کے برابر سواب عطا فرماتے ہیں اچھی درگاہ میں آپ تشریف فرما ہیں آپ کے اندر سجادہ نشین حضرت عجی جی سرکار کی اولاد میں سے سجادہ نشین تشریف فرمائے ہیں ان کے پوتے اللہ ان کے عمر میں سید میں علم عمل میں ان کے اخلاص میں ان کی آجزی میں مزید برکت عطا فرمائے درویش آجمی ہے یہ بلکل درویش لوگ ہیں تو عجز آجمی ہیں ان کی درویشی اور آجزی کو ہر اپنی نہیں سمجھ پاتا ہے تو اپنا اپنے ایک فان ہوتا ہے محول ہوتا ہے تو میں اگر عجی جی کی اجازت ہو تو بھائی جعفر کی تو ایک بات کرنا چاہتا ہوں نراز نہیں ہو نا میں نے کافی عرصے سے میں یہاں آتا جاتا ہوں میری جعفر بھائی سے بڑی محبت ہے پیار سب سے محبت ہے کیونکہ آپ سب میرے حضور کے امت ہیں کہو سبحان اللہ میرے آقا نے میرے آقا کا جس نے بھی کلمہ پڑا ہے وہ جتنا بھی گناہگار ہے نا جتنا بھی اس سے آقار ہے نا اگر اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کہے گا وہ پرشتے وہ چھٹو ساریاں گلان انہوں چاہو اور جند بھی داخل کر دو اس تو وڑی کڑی گاہی ہے سارے تسی مسلمان میرے میمان نے اسی سارے میزمان کئی میمان نے میری ایک گزارش ہے بھائی جعفر صاحب اگر باقی جتنے صاحب حضیت لوگ ہو میرا دل چانہ ہے کہ ایک سیڈ کے چار پنج واشرو مونستن جفانے ہوں اے کونے تیو یسن یا جی سرکار دی اپنا بری سرکار دی بیٹھا کی انہوں اسی جہے نماز ہے انہوں اسی تھوڑی شکل دے لے وہانو مسجد دی تاکہ الحمدللہ اتھے ار سال رسپی ہوئے میلہ بھی ہوئے اور وقت اعزان بھی ہوئے نماز بھی آیا اکھو سبحان اللہ انشاءاللہ اچھی بات کیا میں نے میں نے اپنے دل کی ایک بات آپ کے سامنے رکھتی ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم کیا ہے جی اس وجہ سے ہماری سنیت پہ ہمارے مسلم پہ آنچ آتی ہے نراض نہیں ہوں سرکار میں کر سکتا ہوا میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں میرا آپ نے محبت کا پیمانہ میشہ دیکھا میری یادت نہیں ہے ڈس پندرہ پانس یہ میں جب بوجھ میں آتا ہوں جو میرے جیب میں ہوتا ہے میں کہتا ہوں یہ لو سرکار میرا یہ مزاج نہیں ہے چونکہ میں خود حافظ بھی ہوں قاری بھی ہوں عالم بھی ہوں درویش میں سب سے بڑی باری 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 میرے میں آپ دیکھ لیں کوئی مولیوں والا پانس نہیں ہے میں نے نہ کچھ پاک شاگر میں ہوئے ایک شہری آدم میں پڑ پڑ عالم کرن تکبر ہڈائیں ہو وچ کچھاتا بغل چائے پھرن نمانے ہو کی لینا اس اطلاق تک عمل نہ کیتا ہو میں کہتا ہوں اگر عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اس لیے مقصد میری یہ خواہش تھی میں نے ان کی موجودگی میں میں پہلے بھی آتا رہا ہوں یہاں پتہ ان کو میرے ساتھوں ار یار شریف میں میں آتا ہوں میری اس برخدار برادر اصدر بھائی جعفر سے بڑی محبت ہے قلاب صاحب ہے یہ سامنے میرے ساتھی بیٹھو سارے میرے محبت والے بیٹھو مجھے اچھتری کیسے جانتے ہیں میں نے آپ نے دل کی تڑکن بیان کی ہے میرا جی کرتا ہے یہاں ایک ایسا ملہ لگے کہ صبح شام قرآن کی آواز آئے صبح شام حضور کی ناعت کی آواز آئے صبح شام بزرگوں کے کلام کی آواز آئے اب آپ سارے ذروشی پڑھیں صبح فاتح پڑھیں اخلاصی پڑھیں ملت کریں دعا کریں اللہ کم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد ببادی کے سر بسم اللہ الرحمن 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 اللہم سلی علی محمد عبدک و رسولک و سلی علی جمید شہدائی و صالحید وعلا علی و اصحابہی و صحبہی و علی بیتہی و ازواجہی و ذریاتہی و علی بیتہی و اولیاء علمتی اجماعیر یا رب لکل حمدکم آئیم بغیر چلالی ودحکہ والی عظیم سلطانک اے بادشاہوں کے بادشاہ مالک الملک خالق الخلاق رازق الزساق جبار الطفعات تو علیم ہے حکیم ہے بصیر ہے میرے محبوب پیارے محبوب کا پیارا بادشاہ مالک المجزل آج کی یہ تقریب صحیح جو سما کی صورت میں ہوئی ہے تلاوت ہوئی ہے ناتخوانی ہوئی ہے تیرے بزرگوں کے کلام پڑھے گئے یا اللہ قریب یہ ایک چشتی تصفف کی روح کی صاحب سے ہے یا اللہ اس کے اندر لنگر کا بہترین احتمال کیا گیا ہے جس لنگر کے کھانے میں اخلاص پکانے میں اخلاص تقسیم کرنے میں اخلاص اور عصر دارنے میں اخلاص اللہ کریم یہ سب تیری رضا کے لیے ہوا ہے اللہ کریم اس کے اندر جو آخری صلوح فاتحہ و اخلاص اور میں نے جو اپنی دل کی تھڑکن بیان کی ہے اللہ سب تیری رضا کے لیے ہم تیرے بندے ہیں تیرے محبوب کے امتی ہیں اپنے محبوب کی پیاری لادلی چھر مہیا والی پہکر اخلاص سیدہ تہبرا تیوہ تہبرا عابدہ ساجدہ حافظہ قاریہ عالمان اوہ ختون جنت کی بادشاہوں کی سردار ختون زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ آج کی یہ ماری تمام تقریبات اپنے وہ قبول فرما ہو یا اللہ اس کے سواب نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم بھی برکاہ علیہ شان ویٹ پیش کرنے قبول فرما انہاں دے توسط نال ایک لکھ تو بھی ہزار کم پیش امیائلہ صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ پیش کرنے قبول فرما اللہ سونے ہم محبوب دے والدین کر امین محبوب دے صحابہ اکرام صحابیات اکرام اہل بیت اعظام خصوصا پن تن پاک برہ امام بھتر دن پاک کربلا والے جتنی بھی اللہ کریم تیرے حضور پیارے ہوں آج بھی زندہ ہیں اللہ انہوں نے بڑی قربانییں دیئے اللہ انہوں نے سب کیلئے پیش کرتے ہیں قبول فرما اس امت کو فاد پرہ خطب غوث عبدال علیاء اکرام بزرگان دین ہمارے سلسلہ نقش بندی چشتی قادری سرورتی حسینی صابری امدادی عویسی قرنی اللہ سب کیلئے پیش کرتے ہیں قبول فرما سب کے مزارانیں اکتس پہ کروڑے ہاں رحمت کا نظر فرما خصوصا بالحصوص تمام قلم پاک توہام سمادہ ثواب یہ لنگر تا احتمام کا ساری چیزوں کا ثواب حضور امام بری سرکار رحم اللہ تعالی کیلئے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور اججی سرکار کیلئے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور معصوم بادشاہ صاحب رحم اللہ تعالی ان کیلئے پیش کرتے ہیں قبول فرما اللہ ان کے توسaya ان نیل لوگوں کی برکت سے ہمارے گنوں کی معافی فرما ان لوگوں کا نیک لوگوں کا صدقہ ہمارے زندگی کی گناہ مافرما جو مشکلیں ہیں ان کو آسانیا پیدا فرما جو پرشانی مسئبتیں ہیں ان لوگوں کی صدقے سے اللہ ان خطور فرما یا اللہ ہمارے بچوں کو بچیوں کو شرم و حیاء والی زندگی نصیب فرما یا اللہ آجسی والی درویشی والی اخلاس والی زندگی نصیب فرما آج اللہ کریم جو انگریز نے ہمارے اندر ایک چال چلائی ہے ہمارا شرم چھیننے کے لیے آیا چھیننے کے لیے ہمارا مجہدہ پن اور آیا اور شرم اور غیرت چھیننے کے لیے اللہ اس ساج سے ہمیں محفوظ فرما اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں تیرے محبوب کے پیاری محبوب امت ہیں اللہ اپنے محبوب کا صدقہ سارے زندگی بھی گناہ محفوظ فرما یا اللہ جو بیمار میں شفاہ تا فرما جو چلے جنہوں نے کروڑ کر وہ جنہ تصیب فرما آئے سڑے میں ماننام عجر عظیم اتا فرما انہیں یہ کارنیاں مشکلات اور پرشانیاں دو در مسافر فرما بارے لا سڑیاں دواما اپنے حضور قبول فرما جب تک زندہ رکھ اپنی اور اپنے محبوب خاجہ اور اپنے نیک لوکاں اور صحابہ اکرام اہل بیت اعظام خصوصاً یا اللہ آل رسول کی محبت میں زندہ رکھ جب دنیا تو واپسی ہوئے تیرا فضل ہوئے تیرا کرم ہوئے تیرے محبوب دی زیارت ہوئے اور زبان تجاری ہوئے پڑھو لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ وصل اللہ تعالی علیہ حبیبی وصحبی اجمعین رحمتکا یارحم الرحیم اے جو میں گالکتی ہے اس دیوارے جو تسی جعفر صاحب نے مل سکنے غلاب صاحب نے سرکارہ نہ مل سکنے انشاءاللہ اندرہ اسی اگر آمان انشاءاللہ تعالی حضور انشاءاللہ تعالی اور اساں دی محنت ایک کوشش ہے میرے آنے در مقصد اور مدعی ہے یہ کہ اسی مسلمان اور اسی سنی مسلمان اسی سارے سنی مسلمان اساں دی کوئی شک نہ کرے کہ اسی جناب میں کوئی اور آرہ الحمدلہ ملے پاندلی پاچیزے بے بار سوالک نرے ہیدری نرے تکبیر نرے نسالت نرے ہیدری مد کوئی نہیں کرتا اس میں مد کرنا ہر مد اندہ ہیمد نہیں کرتا موسیقی